ہلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو دا کرین آف کچن میں نے بنایا ہے بٹر ملائی سیگ کباب جو کی ایک بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور اس کے سارے جو بھی اس میں پڑے گا سامان وہ سب ہم کو گھر پہ مل جاتا ہے اکثر ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو یہ سٹارٹر کے طور پر ہمیں سرب کیا جاتا ہے جو کی گھر پہ بہت آسان طریقے سے بنایا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ میں نے پانچ سو گرام مٹن لیا تھا اور کیمہ اس کا بہت ہی باریک ملائی کی طرح میں نے اس کو پیس لیا تھا بینہ پانی ڈالے بینہ کچھ کی ہے صرف میں نے اس کو باریک پیس لیا تھا پھر اس میں میں نے ایک کپ بیسن ڈالا ہے بیسن ایک دم ساف سترہ ہے اور پھر اس کے بعد اس میں چلی فلیکس ڈالوں گی مرچے ایکچولی میں اس میں میں ہری بھی ڈال رہی ہوں چلی فلیکس ڈال رہی ہوں اس لئے میں پیسی لال مچ اوائٹ کر رہے ہوں آپ کو مرضی ہو ڈالیے نہیں تو نہیں پھر اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے جس کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی میں نے بنایا ہے پھر یہ زیرہ دھنیا پاؤڈر ہے کالی مچ پاؤڈر ہے اور یہ دیکھیں دھنیا ہری مچے دھنیا بھی باریک کٹی ہوئی ہے ہری مچ بھی باریک کٹی ہوئی ہے اس میں یہ دھیان دینا ہے بہت موٹی موٹی چیزیں نہیں ڈالنی ہے پھر حلدی پاؤڈر ڈال دیا ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا یہ گرہ مسالہ پاؤڈر ڈال دیا ہے اور نمک نمک کم سے کم آدھا کلو میں میں ایک سے ڈیڑھ چمچی ہی ڈالنا پسند کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ ہے پیاز ایک دم باریک چوپڈ ہے اب اس کا پانی ہٹا دیں گے تب ہم ڈالیں گے پانی نہیں چوڑ کر کے پھر یہ لیمن چلا گیا آدھا لیمن میں نے اچھے سے اس کا جوس نکالا اور پھر اس کو مکس کر دیں گے چمچ سے مکس کر رہی ہوں بہت چمچ سے یہ مکس ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس کو ہمیں دو تین گھنٹے کے لیے یہ سب اچھے سے میش کر کے رکھنا بھی ہے آپ چاہیں تو پوری رات کے لیے بھی اگر فریز میں رکھ دیں گے تو اور بھی بہتر ہے بہت تیسٹی بنے گا بہت آٹے کی طرح ہم اس کو آدھے گھنٹے بعد گوند لیتے ہیں اور سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب اس کے سوس بنانے کی تیاری کرتے ہیں جو اس میں وائٹ سوس میں نے ڈالا ہے اس کے لیے میں نے دھنیا لیا ہے پودینہ لیا ہے اور چار پانچ ہری مرچے لے لی ہیں نمک آپ نے دکھا ہوگا میں نے نہیں ڈالا ہے ابھی سٹارٹنگ میں کیونکہ ہم ابھی اس میں نمک نہیں ڈالیں گے پانی ڈال کے پیس رہی ہوں باقی اکثر میں چٹنی پانی ڈال کے نہیں پیس تھی ہوں تو پانی ڈال کے میں نے اس کو پیس کے سائیڈ میں رکھ لیا اب ایک باول میں میں نے کریم لیا ہے آپ گھر کی ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو فیٹ کر کے کریم بنا کر کے اور پھر اس میں تین چمچ اگر میں نے ملائی لیا ہے تو دو چمچ اس میں دہی ڈالا ہے اب اسی میں میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا تھا اور میری وہ گرین چٹنی جو میں نے ڈالی تھی پیسی تھی وہ لے لیا ہے اب میں پاس سیکھ تو تھا نہیں تو انڈین ہے جھگاڑ تو کریں گے ہی تو میرے پاس متھانی پڑی ہوئی تھی متھانی کی ڈنڈی کو ہی میں نے سیکھ کی طرح استعمال کر لیا ہے آپ کے پاس اگر سیکھ ہو تو بہت ہی بہتر ہے آپ سیکھ میں یہ جو میں ہاتھ سے دبا کے بنا رہی ہوں وہ آپ سیکھ میں کریے گا میں نے اپنی متھانی کی ڈنڈی کو یوز کیا ہے بہت سے لوگ پینسل میں بھی بناتے ہیں اور اسٹک مارکٹ میں ملتی ہے اسٹر میں بس نہیں تھا تو اس کے لیے میں نے یہی کیا تو دیکھئے کتنے پیارے پیارے سیکھ کباب نکل کے آ گئے ہیں اور تیل بھی میں نے بہت زیادہ نہیں لیا ہوا ہے کیونکہ اس میں شروع میں ہی تیل بھر کے نہیں تلتے ہیں دھیرے دھیرے بیٹ بیش میں تیل ڈالتے رہتے ہیں تلنے کے درمیان تو یہ اندر تک بہت اچھے سے پکتا ہے شیلو فرائی دیف فرائیس کو نہیں کرنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے تو دیرے دیرے یہ پک گیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا سموکی بھی فلیور لائیا ہے تو میں نے ایک جلتا ہوا کوئلا رکھا پھر اس میں دو تین تیل کی بھوندے آپ ریفائن بھی ڈال سکتے ہیں آپ سرسو بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئلا آویلیبل نہیں ہے تو آپ دالچینی کی لکڑی بھی جھلا کے رکھ سکتے ہیں آپ کا فلیور سموکی بن جائے گا تو یہ رہی ایک ٹپس تو تیار ہو گیا ہے میرا سیکھ کباب تل کر کے اس کے اوپر میں اچھے سے بٹر ڈال دیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا جوسی ہونا چاہیے اس کے اوپر سے ہی جو میں نے سوس بنایا تھا اس سوس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے میرے بتاتے بتاتے ہی میرے موں میں پانی آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جب اس کو بنائیں گے اور کھلائیں گے تو انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کی بہت تعریف ہونے والی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی بنا کے کھلائیے اور کوئی گیسٹ آئے تو بھی بنائیے بہت آسانی سے بن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سارے انگریڈینٹس تھے جو کہ ہمارے گھر پر رہتے ہیں تو پلیز بتائیے کیسا لگا آپ کو میرا یہ ریسپی اور میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور لائک اور سبسکرائب کریے شیئر کریے پلیز سپورٹ مائی چینل تو اسی لئے تو پھر حمد ملتی ہے اور پھر ہم اور ویڈیوز بناتے ہیں کوئی پیسا نہیں لگے گا سبسکرائب کرنے کا